بڑے ڈپے مہیے گالے اب قرآن کی بات کرو یاد اب کو بخاری کی بات کرو اب کو مسلم کی بات کرو بڑے ٹھمکے لائے ٹھمکے سنویں تھے لائے بڑیاں ویلان دے لیاں بڑا پترپنڈ بڑا کر لیا ہوں ان صدی رستی تھی آئیے اب اپنے امام کو پڑھو اب آؤ ہی لن کی طرف اپنے مدرس سے یہ بات کرو اور قسم میں بس بات سمیٹ رہا ہوں یہ جو صرف تمہیں مولوی دکھائی دیتے میں آگے بچوں کو کہہ رہا تھا اللہ دی قسم مکتی صاحب اب حساب دے رہے تھے میں بتا نہیں سکتا میرے اندر کیا ہو رہا تھا اتنے حراب دن ہیں ہمیں حساب دینے پڑیں گے مولوی آئے تان صاحب مولوی جائے تان صاحب مولوی چنگے کپڑے پائے تان صاحب مولوی چنگی گھڑی رکلے تان صاحب اور سارے حساب ہم سے لے لے اور اتنے حساب تمہیں حکمرانوں سے لے ہوتے تو پاکستان آج کینڈا سے اوپر کڑا ہوتا جتنا دھیان تم مولویوں کا رکھتے ہو اتنا تم نے اپنے حکمرانوں کا رکھا ہوتا تو آج کینڈا ہم سے کرزا مانگنے آتا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جتنا حساب و کتاب تم مولویوں کا کرتے ہو اتنا تم نے اپنے سیاستدانوں کا کیا ہوتا تو امریکہ ہم سے کرزا مانگنے آتا میں میں نہیں کہا رہا ایک دور تھا جب پاکستان نے جرمنی کو کرزا دیا ایک دور تھا جب پاکستان نے چینہ کو کرزا دیا آج دیکھو پاکستان کہاں کھڑا ہے میرے مفتی صاحب ایک دوست ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پی اے ڈی مکمل کر لی میں نو پیرا نے آکھا وہاں انجڑا کہاں کرنے ہیں ایک کار چھڑ دے انہوں نے مکمل کر لی میں نو میرے ایک دن میرے پاس آگے کہنے لگے حضرت صاحب میں یونیورسٹی پڑھانے جاننا ہوں سارے پروفیسر طائعیاں گانیاں تک گڑیاں تیان دیں وہ میرے کوئی سیونٹی ہے وہ میں نے دو جاننا ہوا نا تو رستہ بھی ہیں انہوں نے دا ساری دڑی مٹی و مٹی رہی ہیں تو پھر اترتا بھی سیونٹی تو بچوں نے میری بات کا کیا حاصل لینا تو کوئی شفقت کرو بڑے کا ڈیپ مو بتا لینا میں نے کوئی گڑی لہ دیو میں نے کہا اچھا حضرت صاحب حضرت کو صرف اتنا بتا دیں کہ آپ بھی کچھ حصہ ڈالیں گے اپنا تاکہ پھر مجھے پتا ہو نا میں نے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا حضرت تین لاکھ میں باقی آپ نے کرنا ہے میں ٹھیک ہو گیا میں نے ایک دو دوستوں کو کہا پیسے کٹھے ہو گیا ہم نے سات لاکھ میں حضرت کو محران لی گئی کہ حضرت اسی یونیورسٹی محران لیتے جائے گا حضرت ایک کچھ دن گزرے پھر میں کروندے لوندے کہنے درہی گٹی لیلے کمیٹی علی نے میری تنہا یدی کارشڑی کہنے میں مولی ساتھا ڈکتے پہ ہی بڑے لے ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباک کتھے جائی ہو یا کتھے جائی ہو یا کتھے جائی ہو جنہوں نے نبی علیہ السلام دے ممبر تھے نبی علیہ السلام دے مسلح تھے بیانا سی کی کی تابریوں نے ننہا لے یہ جو تمہیں صرف مولوی نظر آ رہے ہیں صرف تمہیں مولوی نظر آ رہے ہیں حضرت علامہ ساتھ الدین تفتہ زانگلہ الرحمہ آپ اپنے وقت میں چیز جسٹس تھے روز بادشاہ کے ساتھ آپ کا آپ کا تخت لگایا جاتا تو روزانہ آپ اس میں جلوہ گھر ہوتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علماء کی شان کیا ہوتی ہے حضرت اسوی معمول بیٹھے تھے زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے محل کے کنگرے گرنا شروع ہو گیا اب بھئی جان بچانا فرض ہے اب جتنی کبینہ بیٹھی ہے نا جتنے چمچے کڑچے بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کوئی نہیں رہا کیوں کیونکہ بادشاہ ہی نہیں اٹھا عدب کے خلاف ہے لیکن حضرت نے قرآن و حدیث پہ عمل کیا اور آپ اٹھ کے چل دی اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا اس نے کہا اوہے میں اٹھیا کوئی نہیں مولوی اٹھ کے ٹھو رپے وہ پیچھے سے آپ کو پکار کے کہتا ہے اوہے مولوی کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے کھڑے ہو گئے شیر کتر تھا آپ نے مو بادشاہ کی جانب کیا اور بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر تُو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آکے تجھے لگتا ہے اور تُو مر جاتا ہے تو سن اگلے دن تیری سیلت میں کسی اور گتے کو بٹھا دیا جائے گا لیکن اگر سادو دین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آکے سادو دین کو لگتا ہے اور کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے سادو دین کا انتقال ہوتا ہے تو سن پھر نیا سادو دین بنتے بنتے پچاس سال لگ جائیں گے یہ پتر یہ سال لگے ہیں یہ زمانے لگے ہیں شاکالدیس صاحب بیٹھیں حضرت صاحب بیٹھیں زمانے لگے ہیں حضرت یہ سرم مولوی صاحب نہ دیکھو یہ کئی زمانے بیٹھیں ہیں پھر یہ کالن تیار ہوا ہے حضرت جی لیکن کیتا کی بے قدری بے قدری مجھے خود حضرت جی تینوں سلسلوں میں خلافت ہے پتہ نہیں انہوں کے اندے شریف انتے سمجھ کوئی نہیں آئی میں پوچھے بھی میں بے بابی انہیں ہو جائیں نہیں انہوں سیسر حضرت عقادری شریف میں بھی چشتیاں میں بھی نقشمندیاں میں بلکہ بعض خاندان ایسے ہیں کہ دو دو تین تین جگہ سے بھی جاتا تھا پتہ نہیں یہ بابی انہوں نے لبا ہے میں دردیں مارے میں باگوی نہیں مردہ کوئی یہ نہ سنجھے کہ میں کوئی جل کے کسی پیر پر بات کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ خود پیر ہوں کہیں ہزار میرے مورید ہیں لیکن پھر بھی حضرت جی دکھ ہوتا ہے یا رسی پیرہ نہیں ہے جوتیوں چوکلے نہیں ہے کدھی مام مسجد ہی کسے نہیں چوکیا ہے مام مسجد صاحب نے جوتی لائی آکے تکویدی جوتی پھڑ لیا اللہ حضرت جی سارے زمانے کے پیر جو غیر عالم ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں عالم تو پھر عالم ہیں سارے زمانے دے اوہ پیر جیڑے غیر عالم ہیں ایک عالم دی پیران دی توٹ دوں نہیں پہنچ دے لیکن ادھر دیکھو کسے نے کہا دی ادھر اپنے امام مسجد صاحب دیعت چومنے ہوں بہت پیچھے رہے گے اللہ حضرت جی کسی پیر کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا جس نے کسی عالم باعمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی جس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے جیسے نبی علیہ السلام کی اقتدام نماز جس کے ہاتھ چومنا جس سے ہاتھ میں لانا ایسے جیسے نبی علیہ السلام کے دست مبارک کو چومنا جس کی اقتدام نماز پڑھنا ایسے جیسے محبوب علیہ السلام کی اقتدام نماز پڑھنا اس کا حال اپنے معاشرے میں دیکھو ہوا کیا ہے نہیں یار آؤ ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاری ہے پھر پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے لوگوں نے اپنے بچے کو عالم بنانا چھوڑ دیا کیونکہ سارے انہوں پہتے ہیں مولی بنے گا تو کیوں لی اوہ حضرت جی بابی اوری جنہوں کارنو چیوازے کھنگن میں دن دی انہیں بھی آکے مولی صاحب دے گل پہیئے نہیں ہے حضرت جی قدر کرو یار ممبر اور مشلے اور مدارس کو مضبوط کرو میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے حضرت جی میں دکھ سے کہوں گا آج بھی ہمارے مدارس میں اور یونیورسٹی میں پچاس سال کا فرق ہے یہ دو تک کسے یونیورسٹی دے بچے نے کھلانی ٹوڑی ہے ان کے کپڑوں پہ خون نہیں لگا ہوگا ہے وہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے نہیں کھڑے ہوں گے اللہ وہ انگلیش پڑھنے والے ہیں وہ بی بی پڑھنے والے ہیں وہ ایم بی پڑھنے والے ہیں وہ اے سی سی کرنے والے ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ قرآن پڑھنے والے ہیں یہ بخاری پڑھنے والے ہیں یہ صرف پڑھنے والے ہیں یہ نح پڑھنے والے ہیں یہ نح امیر پڑھنے والے ہیں یہ شراجامی پڑھنے والے ہیں یہ ہدایہ تو نح پڑھنے والے ہیں لیکن کیا ہوگا حضرت لیکن مجبوری ہے کیا کریں کیسے حضرت جی چلائیں تم نے محبت کی کوئی نہیں نہیں حضرت محبت کرو یار اور آخری بات اور بات ختم بس ایک کام کرنا محبت کرنا نا تو کرنا اخلاص بات پھر ہی بننی ہے کیونکہ جتنی در اخلاص ہنی اتنی در کچھ ہی نہیں آئے گا اور میں کوئی سکیلی بارت نہیں پڑھوں گا بڑی آسان سی بات میری بڑی محبت ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سلسلہ علیہ قادریہ شریف کر کر جنمن چڑھیاں تے کر کر جنمن کان کدی کدی تے کتے کتے جنید جنمن نا ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پھر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا زمانیں گزرتے ہیں پھر ماں کو جنہت پیدا کرتی ہے لیکھا ایک دن حضرت اپنی خانکاہ میں بیٹھ کے نا تو اخلاص پہ اپنے مریدین کی سالکین کی تربیت فرما رہے ہیں جو کیسا دور تھا جب خانکاہوں میں تربیت بھی کی جاتی تھی انہیں ایک ارس رہ گیا انگریزی تاریخ دا ایک ارس رہ گیا اسلامی تاریخ دا اللہ اللہ تکاہ ارس رہ گیا واقی دنہا کو شکریہ دیتے ہیں نہ وہ مسلمی پڑھانے والے رہے نہ وہ وارے فلمہ آریف پڑھانے والے رہے نہ دلے جیر سالے کو شہریہ پڑھانے والے رہے نہ مکتوبہ تاہیم آمی ربانی پڑھانے والے رہے رہ گئیں کرامتے ہیں اور کرامتے بھی کیا میرے پیر آنکل کھوتا آیا انہ نے انہوں پرلا آہڑے دو انہ جکلو اڑدہ ہے دیتے ہیں آیا یہ کرامتہ نہیں ہوئی کڑی کرامتے دی ہمیں تو یہی سننے کو ملتی ہیں اللہ بزرگ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا اللہ بزرگ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے بے نمازی کو نمازی کر دینا سب سے بڑی کرامت ہے جو شریعت کا راستہ چھوڑ چکا ہے اس کو شریعت کے راستے پر لے آنا یہ تو شوق دی ہیں ذارے شوق دی میں کرامت میں فرق ہوتا ہے خوبصورت ترین دور حضرت اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے جب گفتگو ختم ہو گئی نا ایک مرید اٹھڑا ہوا اور اس کرتے ہیں حضرت آج آپ نے اخلاص پہ ہماری تربیت فرمائی میرا سوال اپنے شیعق سے یہ ہے کہ آپ نے اخلاص کان سے ذیکھا تھا قربان جاؤں کتنے بڑے لوگ تھے جناب سیدنا سری سکتی کے مرید تھے کہہ سکتے دھوم سے ذیکھا تھا لیکن کیسے واقع مال لوگ اور فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے اجام سے شکت اور یہ میری بچوں بات یاد رکھنا جیسے آپ اور میں اچھاؤنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کبھی کوئی نہیں ہوا بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں اس کو اچھاؤنے کا شوکو وہ نیچہ اللہ اس کو غودی اچھا گھر دے گئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لکھا بیٹھے نا لکھ رہے تھے حضرت کی بارگاہ میں کوئی مہمان حضرت تھا دیا بوجھنے کے قریب تھا وہ مہمان اٹھنے لگا دیئے میں تیل ڈالنے کے لئے حضرت نے آتھ پکڑ کے بیٹھا لیا آپ نے فرمایا مہمان سے کام دینا شرافت کے خلاف ہے وہ بیٹھ گیا پاس حضرت کا خادم سویا تھا اس نے کہا حضرت پھر اس کو جگہ دوں فرمایا سارے دن کا تھکا سویا ہے حضرت اٹھے